اوما ٹوکیٹا ایک جوان یوہ ہے جسے فائٹنگ سے پیار ہے دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو وہ ایک الفا میل ہے دوسری اور یاماشیٹا کازو ایک بودھا گریب دکھنے والا اور تلاک شدہ انسان ہے جو اندر سے بلکل ختم ہو چکا ہے ایک دن گھر جاتے سمیں کازو کی نظر دو آدموں پہ پڑتی ہے جو کی ایک گلی میں جا رہے ہیں وہ اپنی جگیا ساپے کابو نہیں کر پاتا اور ان کا پیچھا کرتا ہے یہ دیکھنے کے لئے کیا وہ لڑنے والے ہیں کازو اس مونسٹر سائز آدمی کو دیکھ یہ سوستا ہے کہ لال جاکٹ والا اس سے جیت نہیں سکتا کیونکہ ان کے سائز میں کافی اندر ہے لال جاکٹ والا آدمی اپنے اپوننٹ کو کچھ ہی کے قسمار کے بڑے آرام سے ہرا دیتا ہے اب وہ کازو پہ دھیان دیے بینا مہا سے جانے لگتا ہے کازو ہمج اٹھا کے اس سے اس کا نام پوچھتا ہے جس کے جواب میں وہ کہتا ہے اوما ٹوکیٹا اور وہ پوچھتا ہے کیا کازو اس سے فائٹ کرنا چاہتا ہے جس کے بعد اس کے نا کہنے پر ٹوکیٹا وہاں سے نراش ہو کے چلے جاتا ہے زندگی سے دکھی چھپن سال کا کازو اتنی جوڑدس میسکلونٹی کا سامنا کر کے ایکسائٹمنٹ سے بھڑ جاتا ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا ہے اس لئے پندرہ سالوں میں پہلی بار وہ اپنے سٹریس اور بھڑاس کو نکال ڈالتا ہے پر اگلے دن وہ واپس بیٹا میل بن جاتا ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں یاماشیٹا مافی مانگ رہا ہے اور اس کا باس اسے لگاتا ڈالڈ لگا رہا ہے یاماشیٹا سوچتا ہے اگر وہ ٹوکیٹا جتنا طاقتور ہوتا تو اسے اچھا سبق سکھاتا لیکن وہ اس سچائی کو بھی جانتا تھا کہ وہ اس لئے سڑ جھکا رہا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے تب ہی اسی سمیں اچانک سے یاماشیٹا کو چیئرمن دوارہ گلائے جاتا ہے یاماشیٹا بری طرح گھبرہ جاتا ہے کہ اس نے کونسی گلتی کر دی ہے اب چیئرمن نوگی ہڈا کی اس سے پوستا ہے کسی بھی بیوات کو سلجانے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ اسے بتاتا ہے پرانے سمیں میں جب ویپاریوں کے بیچ ہنسہ حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی تب ایک دن بچے دوارہ یہ فیصلہ لیا گیا کہ کسی بھی ہنسہ کو سلجانے کے لیے ون ٹو ون دیتھ میچ ہوگا چیئرمن آگے بتاتا ہے یہ پرانپرہ آج بھی بزنسمن دوارہ کینگن میچ اس کے روپ میں نبھائی جاتی ہے حالانکہ ان کا فائیڈر ہارا گیا اس لئے چیئرمن نے اس آدمی کو کام میں رکھ لیا ہے جس نے اسے ہرائیا تھا اب وہ اما ٹوکیٹا وہاں اندر آتا ہے اور چیئرمن بتاتا ہے یاماشیٹا اب سے اس کا کیئر ڈیکر ہے یاماشیٹا اس مصیبت سے بھاڑ نکلنے کے لیے ٹوکیٹا کو چیئرمن نوگی کا اوفر ٹھکرانے کو کہتا ہے جس کے جواب میں ٹوکیٹا سمپلی یہ کہتا ہے چلو کچھ کھانے چلتے ہیں اب اگلے دن یاماشیٹا ٹوکیٹا کے گھر ملنا جاتا ہے اور اس کی باڈی دیکھ وہ کچھ سمیہ کے لیے منتر مکد ہو جاتا ہے تب ہی وہاں دو ہود پہنے ہوئے آدمی دروازہ توڑ اندر آتے ہیں یاماشیٹا ٹوکیٹا کو چیتاب نہیں دیتا ہے یہ آدمی فیموس رشن کے باکسر آئیون کاریو ہے اور یہ دونوں آدمی سلے آئے ہیں تاکہ ٹوکیٹا اپنا اگلا میچ نہ کھیل پائے اب ہر حملے کو ڈاش کرتے ہوئے یاماشیٹا ٹوکیٹا کو سافدان کرتا ہے کہ آئیون کا سپیشل موگ ڈیڈلی ہائی کک ہے لیکن ٹوکیٹا اس کی ٹانگوں کے بیچ میں کک مار اسے ترند میچے گرا دیتا ہے آئیون ہار ماننے سے انکار کرتا ہے جس پر دوسرا ہود والا آدمی اس کی گردن یہ کہہ کر چھیڑ ڈالتا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں ہے اب وہ ہود والا آدمی بتاتا ہے اس کا نام لی ہی تو ہے اور وہ ٹوکیٹا کے پہلے کینگن میچ کا اپوننٹ ہے یہاں یاماشیٹا کو پتا جلدہ ہے کہ وہ کنسٹرکشن رائٹس کے لئے لڑنے والے ہیں اور یہاں سو بلین ین قیمت کی ویلڈنگ بنای جائے گی اور یہ سن یاماشیٹا کے ہوش اڑ جاتے ہیں آخر کار پہلا کنگن میچ شروع ہوتا ہے ٹوکیٹا تیجی سے آگے بڑھتا ہے اور اپنا پہلا پنچ مارتا ہے حالانکہ لی ہی تو بھی اس پنچ کی طرف بڑھتا ہے تاکہ ڈیمیج کو کم کر سکے لیکن ٹوکیٹا اسے کک مار کے گرا دیتا ہے اور لگاتار اس پہ پنچس مارتا جاتا ہے ایسا لگتا ہے وہ جیتنے والا ہے پر اس کے ہاتھ سے اچانک خون کی بوچھار نکلتی ہے لی ہی تو کی پنچنگ طاقت اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ وہ صرف اپنی انگلیوں سے ہی اپنے اپوننٹ کے ماسک کو فار سکتا ہے وہاں کی جنتہ اس موپ کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی اور ٹوکیٹا کو احساس ہوتا ہے نوگی نے جانموچ کر اس بارے میں اسے نہیں بتایا اب لی ہی تو ٹوکیٹا کو ہار ماننے کے لئے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ سوپر ہیومن پاور کے ساتھ پیدا ہوا ہے ٹوکیٹا چلتے ہوئے اس کے قریب آ جاتا ہے اور اسے سمجھ آ گیا ہے بینہ پریاب دوری کے اس کی ریزرز ایسی شارپ انگلیاں اسے نہیں کٹ سکتی ٹوکیٹا اسے اپنی خاصیت دکھاتا ہے کیسے وہ پاور کے فلو کو کنٹرول کر سکتا ہے وہ اس کے ہاتھ کو اسے کی دشاں میں گھوما کر ادھر ادھر لہرانے لگتا ہے اور اس کے چہرے کو جوڑ سے اپنے پاؤں سے دبا ڈالتا ہے اور اس میچ کا ویجیتہ خوشت ہو جاتا ہے اب اگلے کینگن میچ میں ٹوکیٹا کا سامنا جن سیکی بیاشی سے ہوتا ہے جو کی دکھنے میں بیسٹ ہے اور جاپان کا پرو ریسلر ہے سیکی بیاشی اسے کہتا ہے وہ آر فائٹر جیسا نہیں ہے جن سے وہ لڑا ہوگا وہ ایک اصلی یودہ ہے پر اتنے میں ہی وہ ترنچ بڑے میں ایک زوردار پنچ کھاتا ہے ٹوکیٹا کہتا ہے وہ ایک باتونی یودہ ہے جس پر سیکی بیاشی اس سے مافی مانگتا ہے کہ اس کے پروفیشن نے اسے باتونی بنا دیا ہے اور یہ کہہ کر وہ اسے اٹھا کر پڑک ڈالتا ہے اب ٹوکیٹا کی چھاتی میں لات مار کر وہ اسے کار کے اوپر فیک ڈالتا ہے اور کہتا ہے ٹوکیٹا کے پاس بھاگنے کا اوپشن ہے پر ہمارے جیسے ریسلر کی ڈیوٹی ہے ہر چیز کا سامنا کرنا چاہے وہ کوئی بھی ہتھیار یا بوم بھی کیوں نہ ہو ٹوکیٹا اس کا جواب اس کے بائسپس کو پنچ کر کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ہستا ہے کہ سیکی بیاشی اس سے ہونے والے درس سے بھاگ رہا ہے ٹوکیٹا اپنے پاور کے فلو کا کنٹرول دکھا کر اسے دھونا شروع کرتا ہے لیکن سیکی بیاشی ریویل کرتا ہے ریسلر بہت اچھے ایکٹر بھی ہوتے ہیں وہ اب بار بار ٹوکیٹا کو زمین پر پٹکنا شروع کرتا ہے مہی ایک آدمی دوارہ ٹوکیٹا کی آلوشنا سننے پر یاماشیڈا اپنے الفا روپ میں آ جاتا ہے اور اسے یہ بات پاپیس لینے کو کہتا ہے مہی ٹوکیٹا بھی ہوش ہو جاتا ہے اور سیکی بیاشی اپنی کلر ٹیکنک سے اس کی بیک توڑنے لگتا ہے ٹوکیٹا اب ایک انون جگہ سے ایڈوانس پاور اُدھار لیتا ہے اب اچانک سے ٹوکیٹا کو ہوش آتا ہے اور وہ تورنثی سیکی بیاشی کی پکڑ سے نکلنے کے دوران اس کی انگلیاں توڑ دیتا ہے اور اس کے چہرے کا ایکسپریشن دل دہلانے والا ہے اب اچانک سے وہ سیکی بیاشی کو لگاتار پیٹنا شروع کرتا ہے وہاں کی جنتہ یہ دیکھ کے ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے کیسے ٹوکیٹا اپنے سے ساٹھ کلو زیادہ بھاری اپوننٹ کو اپنی طاقت سے پیچھے دھکیل رہا ہے پریاماشیٹا یہ دیکھ چنتہ میں آ جاتا ہے کہ یہ ٹوکیٹا نہیں ہو سکتا اور یہ اس کے لڑنے کا سٹائل نہیں ہے سیکی بیاشی اب اور بھی زیادہ جوش میں آ جاتا ہے کہ جنتہ اتنی ہی زیادہ خوش ہوگی جتنی فائل ٹف ہوگی اب وہ ٹوکیٹا کو اپنی ٹوٹیوں گلیوں سے بیک چاپ مارتا ہے اور اس کے لگاتر پنچس ماننے پر بھی وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور ٹوکیٹا کا سر پکڑ اپنا سر جوڑ سے دے مارتا ہے اب وہ بھاگتے بھی آتا ہے اور دونوں پیروں سے ڈائف کیک مارتا ہے جس کارن ٹوکیٹا کی ریبز میں کریک آ جاتا ہے جب سیکی بیاشی اپنا آخری بار کر اس کا خاتمہ کرنے کے لئے بڑھتا ہے تب ٹوکیٹا اس کی وینڈ پائپ پہ پنچ مار اس کی ائر سپلائی کار دیتا ہے جس کارن اوکسیزن برین میں نہ پہنچنے پر سیکی بیاشی آخر کار چت ہو جاتا ہے اوما ٹوکیٹا کو اس فائٹ کا وینر گھوشت کیا جاتا ہے تب ہی وہاں ایک پاورفل آواز سنائی دیتی ہے اور پتہ چلتا ہے یہ چیئرمن کاتا ہارا ہے جو کی پورے کنگن اسوشییشن کا چیئرمن ہے چیئرمن کاتا ہارا یہ گھوشنا کرتا ہے آج نوگی کی جیت کی وجہ سے وہ کالی فائی ہو گیا ہے کہ وہ اس کی پوشٹ کو چنوٹی دے سکتا ہے اور اب نیو چیئرمن کا فیصلہ زندگی اور موت کے ٹورنیمنٹ سے کیا جائے گا نوگی کا پورے سمیں اصل مقصد کنگن اسوشیشن کا چیئرمن بننا تھا چیئرمن کاتا ہارا بتاتا ہے اب انہیں اس کے چیئرمن فینگ آف میسٹوڈو کو ہرانا ہوگا جو کی 157 فائٹ میں سے اب تک ایک بھی نہیں ہارا ہے یہ سن ٹوکیٹا سمائل کرنے لگتا ہے کہ اس کا دشمن جس نے اس کے ماسٹر کو مارا تھا ایسے ٹورنیمنٹ میں ضرور آئے گا اب اگلے دن ٹوکیٹا نے چیئرمن کو گلے سے پکڑا ہوا ہے نوگی نے کسی اور فائٹر کو ٹورنیمنٹ کے لئے چون لیا ہے کیونکہ ٹوٹی ہڈیو کے کارن وہ فائٹ کے لئے فٹ نہیں ہے تب ہی وہاں نیا فائٹر سین ہاتسومی آتا ہے اور ٹوکیٹا کو روکتا ہے ہاتسومی بڑے آرام سے اس کے ہے یہ سن وہ بوری طرح بڑھ جاتا ہے نوگی یہ فائٹ رکھوا کر اسے سمجھ جاتا ہے کہ وہ نوگی کمپنی کے لئے تو نہیں لڑ سکتا حالانکہ وہ اس ٹورنیمنٹ میں یاماشیتہ کے زریعے حصہ ضرور لے سکتا ہے نوگی کا پلان یاماشیتہ کے کمپنی کھڑی ماشیتہ ٹریڈنگ آپ شیئرمن بننے کے بعد انہیں کھنگ مچ ایشوشیشن کے میمبر شیف حاصل کرنی ہے جس کے لئے انہیں ایک میچ جیتنا ہے تو گیدہ تورنت ہی جیت حاصل کر یہ کام پورا کر دیتا ہے مہی بھیڑ میں ایک آدمی اس وائٹ کی ریکارڈنگ کر اس کی ویڈیو کسی کو بھیجتا ہے اور خلاسہ ہوتا ہے کہ اصل میں وہ یاماشیتہ کا بیٹا ہے جو اگر وہ کینگن میں چھاڑتا ہے تو وہ 5 ملین ین کے ادھار میں آ جائے گا اور اگر وہ جیت بھی جائے تو اس کی جیت کی وجہ سے وہ ڈوکیتا کو کساتے وے کہتا ہے کہ وہ اس بدلہ لے جس پر ٹوکیتا جواب دیتا ہے کہ بدلہ لینا اس کے پلان کا کبھی حصہ تھا ہی نہیں وہ بس اپنے ماسٹر کے کاتل کو مار کر یہ پروف کرنا چاہتا تھا کہ وہ کو باقیوں کا شکار کر رہے تھے اب ان کا سامنا 32 سال کے امریکن مارشل آرٹسٹ جیری ٹائسن سے ہوتا ہے جو کی چینیز کی سیخ نکل کی چائنا کیا تھا اسے دیکھ سوالا تھا جو کی جگ گلتی سے فس گئی جب وہ تو کی تا کے لئے پانی لے کے آئی تھی تو کی تا مجبور ہو جاتا ہے اور نیکو دوارہ سکھائی گئی ایک اور ٹیکنیک کا یوز کرتا ہے جسے اس کی باڈی انڈسٹرکٹیول بن جاتی ہے یہ جلدی پندر میٹ کے اندر سماپت ہو جاتی ہے اور آخری ٹاپ فائٹرز اب آگے کی ٹینگ ٹورنامنٹ کے لئے تیار ہیں اس کے آگے کی سٹوری جاننے کے لئے چینل کو سسکرائب کریں ٹل لئے پیساوڈ